بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وبا جہاں پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے جہاں اس پر اب مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہاں کل سے صبح سن کے اندر ہونے والی اموات پندرہ مارچ سے لے کر کل کی تاریخ تک پانچ سو انسٹھ اموات پر بھی اب میڈیا نے سوالات اٹھانا شروع کیے ہیں جناب وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ صاحب کی ایک ایک گھنٹے کی طویل ترین پریس کانفرنس ہیں اس کے علاوہ عملی اقدامات کیا ہیں کیا جناب وزیر علیہ صاحب یہ بتلائیں گے کہ دل کے مریض سے لے کر عام مرض میں بھی فوت ہونے والے امراض کو کرونا کا مریض بتلا کر وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سن کے لوگوں کو کیوں ڈرا رہے ہیں کیوں پینک پھیلا رہے ہیں اگر کیا وجہ ہے کہ کرونا پر سیاست کی جا رہی ہے یا عالمی اداروں کو اور عالمی اداروں سے امداد کا یہ ذریعہ بنایا جا رہا ہے کیا وزیر علیہ سن ساہب ڈیٹ ڈیٹ گھنٹے کی پریس بریفنگ میں ہونے والی اموات میں سے کسی ایک کا نام ایڈریس اور ان کا کوئی رابطہ نمبر دے سکتے ہیں تاکہ ان سے یہ رابطہ کر کے اور ان کی رپورٹیں چیک کر کے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ واقعی یہ کرونا سے فوت ہوئے ہیں یا کسی اور مرد سے اور دوسری بات وزیر علیہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک ہزار آٹھ ملین کا راشن سن کے دھائی لاکھ لوگوں تک پہنچایا گیا ہے جس کی لسٹیں سپریم کورٹ میں بھی پہنچائی گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر پیش کی جانے والی لسٹوں کی اگر تحقیقات شروع کی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ایک ہزار آٹھ ملین میں جو ایکسپائر مال دیا گیا جس کی خبریں میڈیا میں رپورٹ ہوئیں جو راشن لوگوں کو دیا گیا بزس مینوں سے لے کر چندہ کر کے آپ کے ایم پی ایز ڈی سیز خود واپاریوں کے پاس گئے ہیں جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں آپ کے وزارہ گئے ہیں جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں بتلایا جائے وہ پیسے کہاں گئے قومی خزانے میں کرونا کے نام پر کیوں خود برد کی جا رہی ہے اور پھر تیسری بات وزیر علیہ صبح سندھ نے فرمایا پہلے کرونا شیعہ تھا پھر حاجی بنا زوار بنا اور اب کرونا تبلیغی بن گیا اور تبلیغی جماعت کے چار ہزار سے زائد سندھ میں لوگوں کے یا تو تین تین مرتبہ سے زائد ٹیسٹ کیے گئے اور رپورٹ نہیں دی جا رہی جن کی رپورٹیں نیگیٹیو آگئی ان کو محصور کیا گیا ہے آخر کیوں تبلیغی جماعت کو محصور کیا گیا ہے ان کی رپورٹیں کیوں نہیں دی جا رہی آخر کیوں تبلیغی جماعت کو تزلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عورتیں تبلیغی جماعت کی عورتیں ایک ایک گھر میں تیس دید دن سے محصور ہیں آخر آپ تبلیغی جماعت پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان چار ہزار افراد کو سندھ میں محصور کر کے آخر کون سے بیرونی آقاوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آخری بات کہ آپ نے علماء اکرام پر جو جمعہ کے استعمال پر افعیارز داخل کی ہیں آئی جی سندھ نے مجھے کہا تھا کہ وہ افعیارز واپس ہوں گی تحال افعیارز واپس نہیں لی گئی ہیں یہ سنجیدہ سوالات ہیں جس کا جواب سندھ کا ایک ایک آدمی طلب کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ وزیر علیہ صاحب ان سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور اس پینک کی صورتحال سے سندھ کو باہر نکلیں گے اور کرونا پر مزید اب کھیل اور ڈھکو سلا نہیں ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ